یہ کوئی جادو نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے کہ میرا یہ نسکہ آپ کے گالوں پر صرف کچھ ہی منٹ میں گلاب تلا دے گا یہ قدرتی دوکہ صرف دس منٹ میں آپ کا چھیرہ اور گال قدرتی طور پر سبیت اور گلابی کرتی آپ کو نیہائیت حسین لکھ دے گا اس نسکے سے نہ صرف آپ کے گال گلابی بنیں گے ساتھی سکن بھی دیتر ہو رنگ بورا اور سکن صاف تنے کے لیے یہ بہت ہی آسان اور قدرتی گھرینو نسکہ ہے اس کو خود بھی ضرور آزمائیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس نسکے کے ایلیلینز کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کرنی بیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ تکے بیل آئیکن کو ضرور بیس کریں تاکہ آپ کو میری ڈیلین ڈیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور آج کے ہماری اس نسکے کے عقصہ ہیں چکندر کا رس ایک کتا اس نسکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ٹرابلی کو میش کر لیں اور ایک دیالی میں ان تینوں چیزوں کو مکس کر کے تیز بنا لیں اگر کہیں جانا ہو تو پہلے چہرہ کسی اچھے ملک سوپ سے دھولیں اس کے بعد اپنے گالوں پر یہ پیس تک آئیں اور دس مند کے بعد اپنا چہرہ سادہ بانی سے دھولیں یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بیوٹی سوپ نیوز نہیں کرنا ہے چکندر جلد کو جوان اور ترو تازہ رکھتا ہے اس میں پدرتی فولی کے سی پائے جاتا ہے یہ سکن پر کلر کو گلابی کرتا ہے اور خون کو فاسد مادوں سے پار کرتا ہے اس میں وائٹمن اے سی اور فولات بھی پوپ پائے جاتا ہے سٹرابری میں وائٹمنز کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں سوخ و سفید بیدار رنگت کے لیے اس کو سکن پر لگائے جاتا ہے سکن کے لیے انٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتی ہے اس میں ڈائٹری فائبر، پوٹیشیم اور وائٹمن کے کافی مقدار میں موجود ہوتے ہیں اس کو لگانے سے نہ صرف اس کی نکر جاتی ہے بلکہ رنگت میں گلابی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جلد کی تمام بیماریوں کا علاقہ گلابی پتیوں میں موجود ہے یہ بھی دیل قدرتی قنصر دی ہیں جو جلد سے تمام کردوں کو بار ساف کرتی اسے چمکدار اور خوبصورت بناتی ہیں گال گلابی کرنے کے لیے بہت ہی امتہ نسخہ ہے اس سے نہ صرف آپ کے گال بھی ہوں گے ساتھ اس کی بھی خوبصورت پیاری ہو جائے گی سو فرنس اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنی تمام فرنس کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھونی گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکیں اتنی مائنا فیبریہ بنائی ہوئے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے دھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس باری کے آئیکن کو پلک کر لیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پاس